اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلی اشرف الانبیاء والمورسلی سیدنا و مولانا اب القاسم محبت وعالی طیبین التوہرین المعصومین المظلومین اما بعدو فقد کالا سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم مللزی اوحین علیکم من الكتابی حوالحق مصدق الرما بین جدی ان اللہ بعبادہی لخبیر بصیر سمع اورسل کتاب اللہ زی نستفیل من عبادنا فمنہم ظالمین لنفسی ومنہم مقتصدن ومنہم صابقن بالخیراتی بیزن اللہ ذالکہ هو الفضل الكبیر صدق اللہ علیہ وآلہ وسلم سلوات پر محمد وآلہ سلوات پر محمد وآلہ ایک مرتبہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام واسطے خصوصی سلوات اللہم صلی اللہ محمد حضرت باقر علوم دے صدق نال دعا ہے اللہ وآلہ شدیق صدی نوجوانا علم دی دولتنا مبالا مارفہ رہا ہے حضرت دے صدق نال سہا شہادت عزمہ دے صدق نال دعا ہے اللہ خواتین و حضرات دین دلی دعا اے ذکر دے صدق کچھ قبول میرے مطرم سامین حضرت امام باقر علیہ السلام نے اپنے آخری وسیطہ ویچ اللہم سلیم میرے مولا نے اپنی وسیطہ ویچے ازاداری دا اتمام کرندا اپنے بیٹے میں ہوگئے ازاداری دا اتمام کی طرح اور حضرت نے پیسے بھی مختص کی تھی پیسے اپنے بیٹے صادق آل محمد دے کے آپ نے فرمایا اے پیسے میری ازاداری تخرج کرنا اور کمز کم دس سال میری ازاداری منائج کی تھی جائے میدان منائج ازاداری کی تھی جائے ادا مطلب ہے جتے حج جند ہے ازاداری بھی ہوتھے 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 یعنی منائج اے حیدری اگر امام نارد بندہ منسلک ہو جائے تو حجت فرما دینے کہ میری ازاداری میدان منائج کی تھی جائے ادا مطلب ہے کہ ایک حاجی اجرا حاج کرن جند ہے اگر امام فرما دینے حجت خدا فرما دینے کیوں تھے میری ازاداری کرنا تو کمز کم امام سنو حدایت دے گئے کہ زندگی بار حاج نو تے ازاداری نو حاج نو اور ازاداری نو ازاداری نو ازاداری کرنا بلکہ دوران حاج ساڑی ازاداری کرنا یہ ازاداری ہے کیا میرے نوجوان اچھے طریقے نل سننا ازاداری دے دو پہلے ایک مظلوم دے حق کے جرونہ ماتم کرنا ماتم دجرہ بھی انتاز ہاتھ نل کرنا چھولی نل کرنا زنجیر زنی کرنا ایک رون تو لے کے اگلے درجے جتھو تک بھی کوئی اپنا نظرانہ پیش کرسکتا ایک تے مظلوم دے حق بچے ازاداری ہے دوسرا ظالم دے خلاف احتجاج مظلوم واسطے ہونا ظالم دے خلاف احتجاج یہ ہے ازاداری گویا ازاداری واسطے ایک قلیہ ہو گیا کہ مظلوم کے لیے غم کرنا برابر ظالم کے خلاف احتجاج کرنا برابر ازاداری یہ دو چیزیں ازاداری ہیں ازاداری دی اہمیت کی وہ ذرا بچے ناؤ جوانے سولنا میرے مولا نے خود فرمایا میری ازاداری کرنا امام رضا علیہ السلام بھی فرمایا میری ازاداری کرنا ازاداری چاہے راز کی یہ ازاداری چاہیے نا جی یہ بندیاں نو متوجہ کر دیئے کہ ظلم کیوں ہے ازاداری متوجہ کر دیئے کہ ایسا کیوں ہے اس کیوں دا جواب ازاداری دیجئے تو اسی بازار چاہے بیٹھے ہو ایک سو بندہ صبح تو لے کے شام تک دوڑے سامنے حسدہ گزرے لطیف سناندہ گزرے حتت اعتماردہ گزرے شام تک کوئی نہیں پوچھے گا کیوں ہے شام تک کوئی نہیں پوچھے گا کیوں ہے ایک بندہ دن چاہے صرف ایک واری روندہ گزرے ہر بندہ نالدہ نو پوچھے گا کیوں ہے ہوں سمجھائیئے ازاداری کے نور ایدہ مطلب پوچھے آتھے جائے گا جتھے کوئی ازادار ہوگے گا جتھے رویا جائے گا روندہ نو پوچھے جائے گا یہ جلوس لے نا یہ جلوس بندے سارا سار بچارے کوشش کر دیلے کہ اندر رو اندر رو اندر رو یہ جلوس پرانے میں منصوب کر دیلے نہ میں جلوس نکل نہ دیلے اثر گرے ہوگے ہر بندہ نو پتہ جدویں بار نکل کے ماتم کرنگے نہ پوچھنگے لوگ ضرور ہویا کی ازاداری تار رازے ہوگے کہ ضرور پوچھے جائے 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 کہ بنیادی طورتیں ہویا کی دنیا تھی چھوٹی لڑائی تو لے کر بڑی لڑائی تک گلیدی لڑائی تو لے کر کشمیر تک کشمیر تو فرسطین تک اتھے بڑی تو بڑی لڑائی تک چھوٹی لڑائی تو لے کے بڑی لڑائی تک جڑا بندہ آئے گا سب تو پہلے پوچھے گا ہویا کی سب تو پہلے پوچھے گا ہویا کی مساڑے بارہ امام نے الحمدللہ اور انہوں آئمت الہدا کیا جانا ہے اور اہل سنت والجماعت تھی نظرے چے انہوں آئمہ اہل بیعت کیا جانا ہے آئمہ اہل بیعت بارہ امامہ تے مطلق علماء اہل سنت نے حضرت موسیٰ کازم علیہ السلام دی مستاخ ملعونت مطلق بڑے بڑے سخت ریمارک سکتے ہیں وہ فرمانتے ہیں کہ یہ آئمہ اہل بیعت ہیں یہ آئمہ اہل بیعت پھر پیانا یہ آئمہ اہل بیعت ہیں میں صرف ایک لفظ دعظہ کہنا چینا تھا اہل سنت دوستہ سب نے آکھا یہ آئمہ اہل بیعت ہیں اور میں کہہ رہا ہوں یہی آئمہ اہل بیعت میں صرف ایک لفظ دعظہ کیا تھا یہی آئمہ اہل بیعت ہیں انہاں وچھ کوئی اختلاف نہیں الحمدللہ انہاں بارہ آئمہ دے متعلق آخری امام تو علاوہ کسے انہوں زہر دیتا ہے کسے تے تلوار چلائیں گے آخر بندے انہوں مرن تو پینا ایک ور ہی تے سوچنا چاہیے دا ہویا کی ہویا تے کو جائے نہ جائے زہر دیتا جائے انہوں شہادت سریاں ظاہر بظاہر تلوار تا زہم دیتا جائے یا نیزہ تتیر مارے جائے انہوں شہادت جہری انہیں شہادت جہری یا شہادت سری اندر اندر زہر کھا جائے وہ بھی شہادتیں اتے تلوار چلائی جائے یا گولی ماری جائے یا اتے کو زہم دیتا جائے یہ بھی شہادتیں اے دو قسمہ ناری امیر المومنین تو لے کہ حسن عسکری علیہ السلام تک اس ہڑے امامہ دیا شہادتہ ہوئی ہیں آخری امام دے متعلق بھی کوئی اختلاف نہیں حضرت الحمدللہ سے بھی امام مادی علیہ السلام دے اوپ ہمیں امام مادی رضی اللہ اکھڑ انہوں پتہ ہے کوئی مادی ہے وہ کوئی گھر نہیں اگر وہ حضرت امام مادی رضی اللہ تعالیٰ نہ بھی اکھڑ غصہ کرن دی لوڑنی رحمت اللہ علیہ بھی اکھڑ غصہ دی لوڑنی یہ دہ مطلب ہے کوئی ذات مہدی ہے میرے نوجوان بچی اچھے طریقے نہ سننے کوئی دنیا اہل سنت جدیوبندی اہل حدیث اور بریلوی کوئی بھی ایسا نہیں جیڑا حضرت امام مادی علیہ السلام دا قائل نہ ہوئے جیڑا حضرت امام مادی علیہ السلام دا جیڑا حضرت امام مادی علیہ السلام دا حضرت امام مادی علیہ السلام دے مطلب ہے اہل سنت بھی قائل نے اور شیعہ بھی قائل نے فرق کی ساڑھے نزدیک حضرت امام مادی علیہ السلام امام حسن اسکر علیہ السلام دے بیٹے نے دنیا تے تشریف لے آ چکے نے اس بس دکت غیبت کو برائش نہیں تے او غیبت جو ظاہر ہوں گے ظاہر ہوں گے اچھا اہل سنت نزدیک ایسا نہیں اہل سنت نزدیک ایسا نہیں او فرما دے نہیں او پیدا نہیں ہوئے اونا پیدا ہونے ہیں پیدا ہونے ہیں اونا نہیں ادھا مطلبے ظاہر ہوں تامی مادی ہے نہیں کہ کچھ دنیا تے نظر جزگر پیدا ہوں تو پھر بھی حضرت امام مادی ہے اچھا اسی تے سمجھیں غیب نہیں موجود نہیں بیکھ رہنے ظاہر ہوں گے جدو اللہ دے حکم ہوگی اسی انتظار کر رہے ہیں منتظر ہوں اساڑے منتظر نہیں جنہوں علیمہ اقبال نے آکے اسی کبھی ہے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز اچھا جی وہ ظاہر ہوں اور تامی تشریف لیں ہوں گے اہل سنت وال جماعت دوستان تے نزدیک اگر وہ پیدا ہوں گے تو ایک سوال میں کر دا رہینا او دیج بھی اختلاف کوئی نہیں میں پیان دیتا کہ دی لمبا جوڑا وہ میں پوچھلی نہ ہونا کہ ذرا یہ دستگی ہو کہ جب پیدا ہوں گے تو اٹھے خیال دے مطابق چیمیان پیدا ہوں گے چٹھیان پیدا ہوں گے پٹھیان پیدا ہوں گے اوکیڑا خاندان ہے جی تو جو نہ پیدا ہوں گے پوری دنیا اہل سنتان دیئے نہیں نہیں انہاں سیدان پیدا ہوں گے پھر قرآن تا میرا حد تھی ظاہر ہوئے تامی علیدہ بیٹا پیدا ہوئے تامی اگر وہ تو اٹھے نزدیک پیدا ہوں گے تامی علیدی اولاد نے اور اگر ساڑے نزدیک مولا ظاہر ہوں گے تامی اولاد علید اگر وہ ساڑے اڑا کیتا چھڑ کے لوکانا کیتا وہ ذرا ہور بھی کمانے کیونکہ امام حسن اسکریلہ السلام دا بیٹا ہونا معصوم دا معصوم بیٹا ہونا یہ بہت بڑا کمان ہے اے میرے سامنے شاہ جی بیٹھے ہیں بابر شاہ صاحب اور جی سید بیٹھے ہوں گے تے ایدہ مطلب ہے کہ جے صدات بھی جو آج جو نہ پیدا ہونا ہے یہ میں نو کوئی وکھری شان جاب دی وکھری وکھری جاب دی امام حسن اسکریلہ السلام دا بیٹا ہونا علی نکیلہ السلام دا پوتا ہونا تے پھر معصوم ہونا یہ اور گھر لے تے جے آج سادات دے کر کسے انہاں پیدا ہونا ہے سادات دے کر پیدا ہونا ہے آئی تے میں انہاں بہت زیادہ سوا دے اس وقت دے ہوں گے کہ میرا دل کردہ ہے مولویان دے بھوئے کے قرآن لے جاؤں تے واسطہ اس قرآن دا دے کہ پچھائے کے گلتے دے سو یہ جیڑا آج دے ہاں سیدان بھل پیدا ہونا ہے عیسیٰ فیر بھی ہو دے پچھے ہی کھل ہونا ہے نا نارائے سبحان اللہ ہیراریہ اہدہ مطلب ہے بہت شکریہ کے بنا اہدہ مطلب ہے اگر انہاں دے عقیدے دے مطابق آج دے جنہیں سادات میں ne کوئی خرض نہیں جو گولرہ شریفہ رہے ہوں اید شریفہ رہے ہوں او شریفہ رہے ہوں یا اید شریفہ رہے ہوں سہنوں گھر تو کوئی نہیں جیڑے بھی شریفہ رہے ہوں آخر جیڑے آج سید نے اگر انہاں دے گھر پیدا ہونا ہے تے پھر ایک میں ضرور منت کرنگا اگر شاہ جی آج دے سادات دے کر حضرت امام مہتی نے انہوں نے نزدیک پیدا ہونے ہیں عیسیٰ پھر بھی ہوں دے پچھے کھلونے ہیں پھر خبردار آج تو سیدان دا حیاء شروع کردے تے نوں کی پتہ کی نہ دکھا رہا ہے تے نوں کی پتہ کی نہ دکھا رہا جانا ہے یہ دا مطلب ہے ہر سیدہ سوچ کے حیاء کرو کہ انہوں نے کاری تشریف نہ لے ہوں مولا تو انہوں نے جزا دے ہوئے یہ حضرت آخر زمان دے متعلق تے بہرحال انہوں نے تشریف لے ہونے ہیں یہ اگر تے ہوئے کہ وہ ظلم سے بھری ہوئی دنیا کو عدل سے بھر دیں گے یہ تو بھکی گا لے نا وہ ظلم سے بھری ہوئی دنیا کو عدل سے بھر دیں گے میری گیارہ امامہ دے ایس وقت نظر رہے اور تو سی بھی ذہن پھولان دے فرما امیر المومنین تے تلوار چلی امام حسن اللہ علیہ السلام تے تلوار امام حسن اللہ علیہ السلام تے تلوار یہ سلسلہ جاری ہوئے ہیں آخر سنو سوچنا پہے گا پڑنا میں امام محمد باقر اللہ علیہ السلام نے چاہنا ہوں لیکن میں چاہنا ہوں کہ کم کم پہلے یہ سوچیے تھے سہی آخر اس خاندان نے کسے نواقع کی بندہ قتل کی بلا عوضوں کرتا ہے جب میرے پنجابی ہے میں آج بجرات گیاں پہلے بڑی پنجابی ترجمہ میں لگیا قرآن پاک دا شریف کنجائی صاحب نے پروفیسر شریف کنجائی صاحب نے ترجمہ کیتا ہے منونہ کو گفت کیتا ہے ایک کنجات ہے وہ پھر میج لے کے آئے ہیں آج دا میں ہم آفی منگیے راتوں کچھ پڑھاں گا کال تو عوضے بچوں کوئی ترجمہ آرز کرنگا میری اپنی زبان دا ترجمہ نہ جی وہ ذرا زیادہ لطف آئے گا کیونکہ اللہ فرمان دا ہم نے عربی میں قرآن کو اس لیے نازل کیا تاکہ تم سمجھو اس تو میں چیسٹے ہوندے ہی نہیں کسے کچھ کر دیتا کسے کچھ کر دیتا چلو شگرے کسے پنجابی بھی کر دیتا پنجابی بھی کر دیتا پنجابی ترجمہ دا ایک لطف ہے اجمہ صرف چیک کیتا ہے آنڈیاں او میں کل تو انشارہ شروع کریں گا میرے محترم سامین آخر جدوں کسے انہوں میں پنجابی تک لفظ بولنگا تا میں انہوں پنجابی ترجمہ یاد آیا کسے انہوں قتل بندہ او کرتا ہے جرا نکو نکا نکو نک او دو پہلا بندے گلامی کرتے ہیں او دو پہلا بندے گالی گلوچ بھی کرتے ہیں او دو پہلا بندے تکے بھی دیندے ہیں او دو پہلا تھیلی پہن دینے گرے بان تک بھی ہوں دینے لیکن دو پہلا قتل کرتے ہیں او دو بے بس ہو گیا ہوں دے او دو پرداشت ہو دی مکے ہی ہوں دی انہوں پنجاب پہ چاندے ہیں نکو نک نکو نک تو مرادے ہوئے پہتھو تک پانی آجا دا مرنڑا بندہ ہو جاندے ہیں ایدھا مطلبے چیزوں کسے تو بندہ نکو نکو ہوں دے ہیں بیچ کوئی وجہ تو اے ہوں دیئے ہیں انہوں قرآن دا واسطہ ہی سوچے جنہ تے اللہ درود پردہ تونکو نک کے ہوا گئے اس خاندان نے کسے نواکھا کی بہت شکریہ جی میں فلس بھائی شہادت ارزگر لگا نارے ہے دری صبح بھئی اتنی خوبصورتی نالتوں سے سننے ہیں بڑیاں جیاں لڑائیاں بیبیاں تو شروع ہوں دیا میں پہنا بڑیاں جیاں لڑائیاں بیبیاں تو شروع ہوں دیا بچیاں تو شروع ہوں دیاں بڑیاں 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 دیاں کس ایدہ ڈنگر کس ایدہ پیلی جو بڑ جاتی شروع ہوں دیا قتلان تا گھر لپڑ دی میں حیرانا چیڑے کارتی میں پہ گھر کرنا انہوں دے کارتی لڑ لڑی بی بی کوئی نہیں سیا کمالے بھائی آباد رہو مولا تو انہوں جزائے خیر دے رہے میں درود وڑے خاندان دے گھر کر رہا چیس کارتی پی پی ایسی ہوئے میں دستے نا چھوٹی چھوٹی کاند سی ناڑ مشرک دا کر سی کافر دا کر سی ایدہ رسول خدا دا کر سی رسول خدا اپنے سین نماز آدھا کر رہا نے او تھے ہانڈی رکھی حضرت خدیجہ تلکبرا نے ان ناڑ دیاں گوانڈی نے اجرا کام کی تا او کترے زبا کی تی سانے کہاں او جنی چوک کے نا ساری او حضور دی کاند تے سڑ دیتی اندروں بھی بات برامد ہوئے حضرت خدیجہ تلکبرا سلام اللہ علیہ انداز اللہ اے لڑنڑے ایسا ہی سانے ایک کوئی لفظ پوری تاریخ چملتا ہے رسول خدا تے بھی گندگی سٹی نے چھوٹا ہے بے ساری ہانڈی برباد کیتی نے چھوٹا ہے بے میں نے سامنے قرآن میں پڑھے آئے صرف بطول بھی اممہ نے آج ویہ کے اس بی بی نو ایک کی گل کیتی ہے کوئی ہمسائیوں سے بھی ایسا سلوک کرتا ہے اے اے صدقے جانا نارے ہی دری اتنا محسس خاندان اتنا محترم خاندان انا دھیمے لے جو چھو بولے نارا خاندان انہاں تے لوگا انہوں قتل کیتا تے قتلہ تو بعد بھی تیرا بہر نہیں مکا تیرے اندر کی ہے میں انہاں قتلہ دی وجہ تاریخ چھو نہیں قرآن چھو پڑھنا چاہا تُسی چوپے سوازتی ہوئے ہو پھر قتل تھی بجہا قرآن چھو قرآن چھو موجود ہے پڑھنا کھا جس بندے وہوں تک نہیں نا قرآن چھو اگل بھی وہ دے متعلق ہی میرے معصوم فرماندے نے جن لوگوں کے دلوں سے ہماری بلائت نکل جاتی ہے وہ قرآن کھولتے ہیں قرآن اپنے ماں نہیں چھپا لیتا نارے بلائے ہاتھ پچھا کر کے کہ بھائی دو نارے بلائے میرے معصوم سامین میں قرآن چھو بجہ لے بلجہ سورہ مبارکہ خیر ہو جی سورہ مبارکہ فاتر دینا آیتیں مجیدہ پڑھو خیر ہو گے تو اٹی مولا تو انہوں جزائے خیر دے یقین کرو ادھے چھو ولایت بھی موجود ہے امامت بھی قرآن چھو موجود ہے ختم نبوت بھی قرآن چھو موجود ہے ماتم بھی قرآن چھو موجود ہے چھوڑیاں چل جانیاں بھی قرآن چھو موجود ہے حضرت زلیخہ یہ بھی تے پی بیاں کہ میں تو اٹھے سامنے پھولے رکھ دیں زمین تے رکھ رہی ہیں جدو او آئے گا نا زمین تو چک چک کے تے تھاں دے رکھ رہے ہیں یارے متعانی لانا زیراں پہ توجہ تو ساں اتر رکھ رہی ہیں بیکھنا انہوں میں تو پھولے چک کے اتر رکھنا ہے بس ایسا ہی کریں نہیں چھوڑیاں پھڑائیاں چھوڑیاں پھڑائیاں نہیں چھوڑیاں دا ذکر قرآن چھوڑیاں موجود ہے چھوڑی دیئر بھی قرآن چھوڑیاں نہ ہوئے تو میں موجرم ہے بی بیاں نے چھوڑیاں پھڑا کے پا کے حضرت خدیجہ نے فرمایا ہے چلو برامدگی کرو میں پہنا برامد ہو وہ نکلو بھارے حضرت یوسف اندر سننا بھار بی بیاں بیٹی جانسا چھوڑیاں لے گئے انہاں کہا آؤ برامد ہو برامد ہو برامدگی باد چھوڑیاں پھڑا موجود سا اور یار حضرت یوسف برامد ہوئے نے پھر چھوڑیاں سیبانتے چلیئے نہیں ہتھانتے چلیئے لوگی انگلیاں تھے اچھا اچھو چھوڑیاں تے چل دیا ہی گئیانے اور بی بیاں ادھر ویندیا ہی گئیانے چل دیا گئیانے تے بی بیاں ادھر ویندیاں گئیانے انہاں کہا پیشاں توڑ جا مار جنگیاں تے جائیں گا حضرت یوسف پیشاں چلے گیا انہاں کہا زلیخاں تو ایک گلتہ سے اے بندہ سی یا ملک مقرب سی اے پشر سی یا ملک مقرب سی انہاں کہا تو ستا نیتے دے میں نو اڑا دیتا ہے غلامتے مر گئی ہیں غلامتے مر گئی ہیں غلامتے مر گئی ہیں جہان چینے غلام گزرینے کسے لوئے کے چھوڑیاں تے تزا نہیں جلائی ہیں اے غلام ہے انہاں کہا پشر ہے یا نہیں اے کوئی ملک قریب ہے اے کوئی ملک قریب ہے زلیخاں ایک کو گل پوچھی ساری قرآن چھوڑ سباکیاں موجود ہیں زلیخاں پوچھتے نہیں توسی یہ گلتے دسو میں تو انہاں کیا سی سیب کچھنے نہیں توساں انگلیاں کٹ لیا نہیں انہاں کیا تنو حقیقت دسی یہ تون سچی ہے آسی او دے حسن تے او دی محبت تے چے غرقی ہیں جو یہاں سانو درد دا احساس ہی نہیں ہویا سانو درد دا احساس سانو درد دا احساس ہی نہیں ہویا تو انہی بیکھیا دس مورم نوپندے کھوندے نے تے وہ ماردے نے اگر یوسف دی محبت جے درد دا احساس نہیں ہوں دا تے مرہ حسین دی محبت جے بھی درد لبید یا حسین لباک یا حسین انج نہیں سارے دعا کرو کہ مولا مظلوم کر بلا دی مظلوم سب در جہان ہوگے اپنے دلوں آواز دینی ہے کہ کرونا جھرونا ختم ہوئے تو بادشاہی ذریعہ بوسا دیئے لباک یا حسین لباک یا حسین کل ایمان علیہ و علیہ و نعرہ میرے بانی جار ایک میں مثال صرف دیتی ہے کہ بڑا کچھ قرآن جو موجود ہیں لیکن جن دلوں سے ولایت نکل جاتی ہے وہ قرآن ان کے گھروں میں ہوتا ہے لیکن قرآن اپنے ایمانی چھپا لے ایک مزا لکھتے ہیں بڑے خوبصورتے ہیں بندے نے کینا ہے انور مقصود صاحب انور مقصود بڑے بڑے پروفیسر نے فارسی دے اور مزا لکھتے ہیں وہ اندرے میں ایک ریپورٹ تو بیٹا ساں ایک دوسرے شائر دیگل کر دینا کہ اونا کیا بیٹھا بیٹھے گل ہوئی یار قرآن ہر کارچ موجود ہے ہدایت کیوں نہیں ہوتی قرآن ہر کارچ موجود ہے ہدایت کیوں نہیں ہوتی ایڈا اچھا جملہ میرا خیال اس میرے اس امام دے فرمان جو امام خوز کر کے یقینوں سے دانشور نگل گئی تھی اوہ دا بھی بکرا سوا گئی قرآن کی آیتیں اپنی ذات میں اتنی پاکیزہ ہیں کہ پلیتوں سے پردہ کر جائے گا آئے 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 عبادر و جناب قرآن کی آیتیں اپنی ذات میں اتنی تحارت میں ہیں کہ وہ پلیتوں سے پردہ کر جائے گا میں آیت مجیدہ پڑھنا گا الحمدللہ سام سے کیا پردہ سامتا ضرور حدایت کرن گیا اسی تحادیان کے دروازے تھے اللہ فرماندہ میں کی لپن لگا جی قتلان دی وجہ زائر دی وجہ قرآن چون اللہ فرماندہ جو ہم نے وحی کی لہنا یہ تیری جانب یہ حق ہے کیا باتیں جن نے بندے بولے نے یہ حق ہے اور اللہ فرماندہ یہ ایسا حق ہے کہ مصدق علیمہ بھائی نہ جائے جو پہلے لوگ کی ہاتھوں میں کتابیں ہیں ان کی یہ تصدیق بھی کرتی ہے اس کو ضرورت نہیں کہ کوئی اس کی تصدیق کرے باقی کتابوں کا ضرورت ہے کہ یہ ان کی تصدیق کرے اور اللہ فرماندہ جن کی طرف ہم نے یہ پیغام بھیجا ہے اللہ ان بندوں کو خوب جانتا بھی ہے اور دیکھ بھی رہا ہے اور یہ حق ہے یہ حق ہے حضرات یہ حق ہے اگر کوئی مسلمان نہیں پجابی بولتا اگر کوئی مسلمان کھجڑ ہو چل رہا ہے حق نہیں پہ اللہ بتا حق ہے تیرے گھر موجود نارے ہی ری قرآن گھر موجود ہے اے شفاوی ہے کہیاں کریں چاں دعائی ہوندی ہے مریض کھاندہ نہیں آیا دعائی ہوندی ہے کھاندہ نہیں میری بڑی ہمیں سیرف چیاری فوت ہو گئی پھر لوگان دنے کردیاں کرنا سنانتا ہے مثال دینی پھین دی وہ دا گٹا سجا نکڑ گیا یعنی کراب ہو انہوں لے گیا سائیکل تے باگے انہوں نے پہلا جاندی نہیں سی انہوں نے جاہا تھا انہوں نے چیتہ چھرا کے اندرد تے کی بلا تھوڑا گھو تو جڑنا جاہاں اس بندے کو جاہا کے پہر ہی دوجہ سامنے رکھے جلہ ٹھیک سی اون امالدار آنکھا لگا نہیں نہیں ٹھیک ہے امالدار مردے واپس آنے اوہ تھے اوہ سکاہ رہا کے میری بڑی تو جیڑی شوٹی مشیرہ سی ان کاننے چیتے سے ابھی میں کوئی نہیں چھرا کے ساکھ کیوں ہوں ساکھا پہنے انہیں دردوں نہیں سی تو منہوں کیلو اور سی ہو کی طاقت کھا دوجہ نمڑا کے آ رہا ہے یہ دا مطلب پہ دعائی کھائیے ہی تیاثر ہوتا ہے علاج کرائیے ہی تیاثر ہوتا ہے ایک قرآن ہر کر موجود ہے اے حق ہے حق ہے ایک آیت سنو اللہ فرماتا ہے ایمان والے جب آپس میں ملتے ہیں تو ایک دوسرے کو نصیحت کرتے ہیں اگر حق پہ رہنا ہے تو سبر بھی کرنا کیا بات ہے سارے گھر اگر حق پہ رہنا ہے تو سبر بھی کرنا ہوگا سبر اندہ مسئیبت دے یہ دا مطلب ہے جب حق کی بات کروگے مسئیبت آئے گی مسئیبت نہیں نہیں تو ساں کوئی نہیں سنے میں یہ پیاننا چاری سال تک میرے نبی نرک سے چاہل دی دشمنی ثابت کرو کوئی نہیں چاری سال پہ اللہ نے فرمایا میرے حبیب حق نازل ہوگی بیان کر نبی نے انہوں پڑھنا شروع کی تاہے دشمنی شروع ہوئی جنہیں تجربہ کرنا ہے وہ حق اپنے کار آکھ کے بیکھے اپنے ہم بچے ہیں وہ آکھو نماز پڑھے اگر وہ سویرے اٹھ کے حق دی گھر لے چالو کی ہو گیا یار بھائی یار نماز باجب لے تاہے اپنے کار اس کار آکھو جتے دو دے پیسے بھی تسی دن دے ہو موبائل بھی تسا لے کے دیتے ہیں ہر جی تاہے پیسے بھی تسی ایزی لوڈ کر آکے دیں دے انہیں نماز پڑھے کرو تاہے بچیاں نماز پڑھے کرو تاہے بچیاں نماز پڑھے کرو سر تو دبٹا ملتھانا بے کھا شادی آن دی ہے بھائی کوئی بچی سر تو کپڑا نہ ہوتا رہے اے دووے گئے لے حق نہیں نماز پڑھو ہاکے تاہے پردہ کرو بچیاں ہاکے آگے بے ہلو متواس ہو بے لہاکے مسئیبت آبے یہاں ہے وہ سارے بال جنہیں روز ابو جی ابو جی کر دے لیں انہا شام ہوں اممہ نو بکھریاں کر کے آنے اممہ اے اببینو کی ہو گیا تو آڈی کیا بات ہے جنہیں بھوٹے ہو اببینو کی ہو گیا اے جنہیں پیان دیئے بچیاں بچیاں اببینو کی ہو گیا اببینو کی ہو گیا کی پیاں دیئے اببینو کی ہو گیا پتھے پیٹ کر دے اببینو کی ہو گیا اببینو کی ہو گیا یعنی پیاں کمی دائ田 دماغ ہو گیا اببینو کی ہو گیا اببینو کی ہو گیا تو outbreak جدوں کسے وڈے نے حق دی گرل کی تی ہیں اودوں یگو بندیاں کے انہوں گھرے کی ہو انہوں کھو رہے کی ہو گیا پہنے میرے یہاں پردہ دار بیٹھیاں نے مولو توڑے پردے سلامت رکھے بچیاں تیان نہ سن لو اللہ تو انہوں اپنے کار رنگ لائے اگر حق دی گانے شاہر کرے نہ پہنے میرے یہ تیا کھیدہ بچیاں وہ ٹھیک پیان دا ہے وہ ٹھیک پیان دا ہے نماز پڑھے کرو اور بچیوں پردہ کرے کرو تو اڑھا پہو ٹھیک آنے یہ تھی وہاں کھا ٹھیک ہے پھر تو ٹھیک ہے کہ جہاں گو اممہ جی آ کھڑنے پتر تو آنوں اے دے نا ہونو وہاں پہ آیا میں پہنٹیاں سالان دی دوزک ہے کیا تو سائنوں اڑھو بے کھا جڑے اگے ہی تانگ آئے نے حاک دی گالتوں اے مخالفت کتھوں یہ گوانٹی آنوں بولو بولو کرو کرو میرے لو بے کے سنو اے حاک دی گال کیتی ہو تے کر دے مخالف ہو جاندے نے تے جڑا ابو جیل نڑ کرے کیا بات ہے سائر اٹھاؤ میرے نہ خدا دی قسم میں بچے پہو نہ لڑ دے بے کھنے ماں کیا میں پہنٹیاں سالان دی دوزک ہے چاہوں اے ظالم نے پین میرے یہ یہ جنا کر یہ جنا گالو حاک دی گال پہ کر دے ہی تے جڑا حاک دی گال کر آیا کرے نا جڑا حاک کو بے جڑا حاک کو بے نا جڑا حاک کو بے بھائی بہت شکریہ جناب بہت اچھا سماعت فرمایا جی یہ دا مطلب حاک دی گال جتے کیتی جائے گی مخالفت ہوئے گی میں جڑا عرض کر رہا ہمیں جلدی پنج میں تک ہونا چاہنا اپنی بارگاہے باکر علیہ السلام تک ایک قرآن جہاک کے جدوں تک نہیں نہ اتریا اوہ دوں تک کس ہے نبی دی کوئی تکلیف نہیں چاری سال بعد نبی نے حاک بیان کرنا شروع کیتا ہے تکلیف شروع ہو گئی ہے اوہ دیں تکلیف اوہ دیں تکلیف اوہ دیں تیری اوہ دیں بندے اوہ دیں مون اڈمو جھوڑے نے کی کریے کی کریے کی کریے دار سلسلش اجاہ کی اجاہ でچ ہے کی اجاہ دسل شروع حلال کیا ہے حرام ہائے حائے جائز کیا ہے ناجائز کیا ہے ایک قرآن دست ہے لودی قوم کی گرتا تھی اوہ دنگ کیویازی نودی قوم کی جرتا تھی جنہیں قرآن تھاپکے رہا کھڑے ہیں انہوں کی پتہ کیا یہ دست ہے موسیٰ دی قوم کی گیتا تو انہوں نے نہ کیا ہے عیسیٰ دی قوم کی گیتا تو انہوں نے نہ کیا ہے یعنی یہ دست ہے کی کریے تو کی انہوں نے کی کریے کی انہوں نے جیڑا بوئیے اوئی وڈیت ہے یہ سارا کچھ دست ہے جیڑے وڈے ادسان لگ گئے نہ حلال آئے تے حرام آئے میرے قرآن تے دوبے آتھنے ہارو بندہ اس حق تے راضی سی جیڑا حلال دے آلی زندگی گزارنا چاہتا جنہیں بندے حرام انہوں پسند کرتے ساتھ وہ سارے اے دے مخالف نہیں ہوئے وہ میرے نبی دے مخالف ہوئے اللہ پاکنوں میرے نبی نے آکیا یا اللہ اے دے میری اتھیم پہن دے نے کدھی راج کنڈے بچھان دے نے کدھی ٹوہے کر دے نے کدھی رات یہ بندے دے میرے قتل کرنے واسطہ تے یار ہو گئے نے تو میرے باد کی بڑھیں گا لہوی باد دا انتظام سن تو میں باقر علیہ السلام تاک آمان سورہ مبارکہ فاتر آیت دا نمبر پتی خالق فرما دے نے سمہ او رسنل کتاب اللذی نستفینا من عبادنا میرے ابھی فکر نہ کر ہم نے بندوں میں سے وہ بندے چل لیے ہیں جنہیں کتاب کا وارث بنا دیا نارے ہے گریہ ہم نے بندے چل لیے ہیں جن کو کتاب کا وارث بنا دیا ہے اگر قرآن ورثہ ہے تو یہ بے وارث نہیں ہے قرآن نصیحت ہے تو اس کا کوئی وارث ہے قرآن شفا ہے تو اس کا کوئی وارث ہے قرآن ہدایت ہے اس کا کوئی وارث ہے جنہیں کسے مکان نو جندرہ وجہ ہوئے نا تے اندر بلیاں چوچے گھاندیاں ہوں اتے چھے ساتھ کھکھنا لگیاں ہوں او جنہیں مکان نو لوگ کے اندرے مکان چنگ ہے ایدہ والی وارث کوئی نہیں جنہیں مجدیاں ہڈیاں نکلیاں ہوں لوگ اندرے نو پٹھے شٹے پانڑا کوئی نہیں وارث جو مر گئے ہوئے ایدہ مطلب ہے برباد ہو اندیے جدہ وارث کوئی نہ ہوئے برباد ہو اندیے جدہ وارث کوئی نہ ہوئے قرآن دی زیر زیرے زبر زبرے نکتہ نکتہ لفظ لفظے علف علفے لام لامے میم میمے تُو انہوں ہیں تینوں نہیں تستہ محفوظے تجھے محفوظے تے من کوئی محافظہ ہے یہ ورثہ ٹھیک ہے تے من کوئی محافظہ ہے ہے بری سبحانہ صاحب میں وارث تک آ چاہنا ہم بڑی جلدی آ رہا ہوں بہت شکریہ اللہ فرمان دا تین قسم دے بندے نے وچو چونے نے وارث وچو چونے ہیں وارث ہیں وچو چونے نے آج کنے بندے پر پڑھتے ہیں آج کنے پڑھتے ہیں میرے تو پہلا کنے پڑھتے ہیں چار چار پڑھتے ہیں پنجمہ میں آتے ہیں چھے میں فرانسا پڑھتے ہیں اے چھ ساتھ بندے پر پڑھ دینے ساری کائنات اور بھی ہے نہیں سارے ساکر زینچ رکھو سارے علامات خطیب زینچ رکھو تسانے چونے نے نا پانچھے بابا جی جنہ آج مجلس کرائی ہے انہ ساتھ بندے چوننا ہے اے پڑھنگے پھر 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 اے پڑھنگے ٹھیک ہے جڑے آج یہ تھے نہیں پڑ رہے وہ بھیدے ک گدرہ پڑی رہے آج تسان ہی چونے آنا تک میرا خیال ہے سانوی ری عم کرنا چاہے دا جمیں اونا نو آئی تھے کس ہے نہیں چونے آن سانو ہوتھے کس ہے نہیں چونے او یار لاور مجلس ہو رہی ہے میں ہوتھے کوئی نہیں چانگ مجلس ہو رہی میں ہوتھے کوئی نہیں سرگوتے معجلس میں ہوتھے کیون اچھا ہوتھے چونے ہی ننا کو پڑ دنے یہ دہا مطلب ہے انہاں اپنے سابنہ چون لائے نے میری تو انتہ نہیں نا با بھائی با جاگ دیاں بندے ناڑ میری گھر نے میں نا سرگوز دے آڑی آنے دو چار بندے اپنے سابنہ چونے نے ساڑے بچوں چونے نے جیب میں انہاں نہیں چونے ہاں تو میری کوئی تو ہی نہیں آج ماں مدبا سریز ویسار نے پڑھنا ہی تھا نہیں انہاں دیکھو تو ہی نہیں نہیں جن نے گھل بنانی ہے نا وہ بکواس کرنی ہے کہ وہ خلافر تینوں شہو پور رہنے آسا دے آئی اہمیں وہ چوٹھی گھل بنانی ہے میرے مطلق کوئی چانگ پہی میرے سندھی ہے پھر میں نے کوئی آکے آکے پھر تینوں شہو پور رہنے آسا دے آگئے انہیں جو گئی ہیں تو تینوں کراچی کےڑا ساتھ دا تینوں لاور کےڑا ساتھ دا اللہ دیو بندے ہو یہاں گھلنہ بناندے ہو کہ جڑے چنے جاندے نہیں انہاں نو وہ چنے دے جڑا باننی ہے تینوں جڑے نہیں چنے جاندے انہاں دے تو ہی نہیں آئے خیر ہو بے کواری پھے رکھا جی جنہاں نو تسا نہیں چنے آنہاں دے تو ہی نہیں اے مولوی جی پیڑے نا پاو قرآن دے بارے سے اللہ نے چنے نہیں تینے جڑے اللہ نہیں چنے انہاں دے تو ہی نہیں رازی آگی نارے ہی بری ہی بری یار کسے دی تو ہی نا نہیں یہاں مطلب ہے زیادہ بچو چنے آ جاندے ہیں اور زیادہ ہون تو بچو چنے آ جاندے ہیں میں کہا اللہ بندے تیرے مختلف کس مادلے ہیں فرمایا مختلف کس مادلے ہیں مثلا کہ میں دے اللہ فرما دائے مِن فَمِنْ هُمْ ذَا لِمُنْ لِي نَفْسِهِ مجھتون میں سے ایسے ہیں میرے بندوں میں سے جو ہمیشہ اپنے نفسوں پر ظلم کرتے ہیں ہمیشہ اپنے نفسوں پر ظلم کرتے ہیں جو بیٹھا بیٹھا تھٹھ رالی جو گناہ کھچڑ لنگ پہنگ دا وہ کسے تے ظلم نہیں کرتے ہیں اللہ فرما دائے ایک تے نجد ایسے کامیٹ ہو رہے ہیں سارا دن نفس ہاتے ظلم کرتے ہیں اپنے ہاتے تے گناہ کرتے ہیں مہاچہ ایک تے ہو گئے تھے اللہ فرما دائے دجتے درمیانے درمیانے کیا بات ہے کدھی جمعہ پڑھ رہا ہوں دینا کدھی نماز پڑھ لیں دینا نیکی بھی کر لیں درمیانے درمیانے نیکی بھی اتھائی کر لئی دبرائی بھی اتھائی کر خیر ہو گئے تو ادا مطلب ہے کہ دو ہو گئے تریجی کس مکیڑی ہے میں انہوں نے پوچھا لگا اللہ فرما دائے تیسرے تو وہ ہیں جو صرف خیر پہ رہتے ہیں ہائے ہائے اور خیر پہ ہی سبقت کرتے جاتے ہیں صابقم پل خیراتی بھی ازن اللہ وہ اپنی زندگی اللہ کے ازن میں گزارتے ہیں اور صابقم پل خیرات وہ نیکی ہی کرتے جاتے ہیں ایک نیکی چھڑ کے او دو وڈی نیکی چھڑ کے او دو وڈی نیکی چھڑ کے او دو وڈی نیکی اسی او نہیں ارام نربوں اسی دنیں نیکیاں کرنے آتا راتنوں خیراتے لئی نیکی جنہوں کی آندھر پجابی کراڑے آہ اور نہیں جڑے جاگ دے اور پھر بھی خیرتے ہندے ساؤ جاگ دے اور پھر بھی خیرتے ہندے ساؤ جاگ دے اور پھر بھی خیرتے ہندے ہاں مولا بھئی تو ہمیں جزائی خیرتا بہت شکریہ کے ملا ادھر مطلبے تریک کسمہ ہو گئی ہیں بچیا ادھر ہوئی چھوٹیا تریک کسمہ ایک کو جڑے گناہ ہی کر دے جندے نے ایک کو جڑے درمیانے در میں نے کدھی نیکی کر لئی بولو تو صحیح کئی بندے ایسے ہیں جڑے ایک وقت دو میں کام کر جانے مائی نو سڑک بھی پار کر آ جندے وہ دیچ پیسے بھی کر سڑک پار کر آنا تے نیکی ہے نا بابا جی تو ہاں دی خیار ہو گئی وہ یہاں سڑک بڑھے رہے نو پار کر آنا ترہ ہو جو نیکی ہے تے ناری برائی بھی کر رہے ہیں ان وہاں تے جتر میں آنے در میں انہوں میرا خیال ہے پہ تو ہاں دا میں نو پتا کوئی نہیں میں تے نا اونا چاؤنا جڑے ظالموں لے نفسے ہی نے تے نا سابقوں بالخیراتے چاؤنا اسی مسکین جنے ہیں نا اسی درمیانے درمیانے تُسی نہیں بھا ساڑے جی سارے درمیانے درمیانے تُسی نہیں تُسی کھو رکیڑی کٹیگری یا تے آنکھو اسی ظالموں لے نفسے ہی ہیں اے تے میں مندہ ہی نہیں نا جی دے اندر ولائے تو بھی وہ ظالم ہو ہی نہیں سا صدقہ جامعہ مارے ہی دری اے تے نہیں مندہ کہ اسی اس کٹیگری جوئی ہے تے جڑے سابقوں بالخیراتے جڑے ہی ٹھتے خیرت کردنے تے خیرچی سبقت کردنے مولا تو انہوں جزائے خیر دے وے او بھی اسی نہیں اسی مسکین بندے ہیں اسی کتے خیرچ سبقت کرنے وہ خیرتے رہن والے ہر ویڑے اورنے تے جڑے ہر ویڑے گنا کردنے اورنے اے اسی یا مکتسی دن مکتسی دن دا میں نا آہ درمیانے درمیانے نیکی بھی کر لئی تے کدی کدی آکھیں آواتا کٹا بندے کڑھوں ہو جاندے ترہے کٹیگری ہیں اللہ فرماندہ ہے انہ تین قسم دیاں لوگاں جو میں چونے نے وارثے قرآن اے صدقے جام بابا جی تو اڈی دعا میرے واسدے کافی ہے میں انہوں ایانہ گل کرے تے سیانہ کیاس کرے سب تو چھوٹا بیٹا بچہ بیٹھا ہے اے ممبر دوتے بابا جی دے نا ہون تو ساتھ چوپ کرنا ہے تو آڈی میر بانی اس بچے رہے پوچھا گا بچے آت رہے کے سمد اگر لوگ ہوں تو یہ قبرانہ نہیں بلکل میں ٹیچر رہا ہوں میں تمہیں بڑے اچھے تھی کہنا پوچھا گا اے جڑے نینا اے گناہ ہی کر دیں اے گناہ کر دیں بس گناہ ہی کر دیں اے کدی گناہ کر دیں کدی نیکی کر دیں اے جڑے نینا گناہ نہیں کر دیں اے خیر ترین دیں اللہ دے حکم ناہ تے خیر چی سبکت کر دیں جن دیں خیری 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 پھر سمد بچے چھوٹے ہیں تجھے نمی شامل کرنا کبرانہ جائیں ہوئی ترین ناڑے پچھلا بچہ بی اے اونے جڑے ہمیشہ گناہ کر دیں اے جڑے نیک کدی کدی گناہ کر دیں اے اونے جڑے کوئی نہیں کر دیں بچے آرام نلتا سہے کہ وارثِ قرآن مالکِ قرآن اللہ اینہ نو بنائے اینہ نو بنائے اے تیری خیر ہو اے صدقے جائیں ایک واری زیارت کر آزارہ اپنی اٹھو اٹھو کے بچے نارے ہی بیری بچہ کبرانہ جائے چھوٹا جائے بچے کنی عمر ہو زلدی بابا جائے ساتھ ست اٹھ سال دا بچے ہیں تے میں پوچھے ہیں انہیں ہم بنتے آئے تے کروں پوچھا نہیں گیا اے تو اٹھو خیر ہوئے مورا تو انہوں جزائے خیر دیں کسے نے فون نہیں کی تا آپ کسے استاد کلو نہیں پوچھا امین جی کلو نہیں پوچھا ابو جی کلو نہیں پوچھا اس بچے نے اپنے کانفیڈنس نہ جواب دیتا ہے اپنے اعتماد نہ جواب دیتا ہے سوچ کے دیتا ہوں میں ترہے دس سے نہیں یہ اسا کیا محبوی ہوں میں تو انہوں نے سمجھا ناکا اس کی کیتے اسے اشارہ ہی نہیں میں کیا اے جیدے ہر بڑے گناہ کرتے ہیں اے بار سے قرآن اللہ بنائے اونہ اندہ نہیں میں اے جیدے کدھی کرتے ہیں ہمزہ کیا نہیں میں کیا اے جیدے نہیں کرتے ہیں ہمیشہ خیرت رہی نہیں اندہ اے 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 اہیڈا کو سہر ہے بچے تھا تو جڈہ سہر میں دماغ میں چھوٹا ہی کھو ایڈہ سہرے تیسے دماغ جی گھر لگئی ہے اللہ دے وہ بندے ہو تو اڈے ایڈہ ایڈہ سہر ایڈہ میں نے اس وعد آیا ہے بیٹا اللہ تیری خزر تو زیادہ زندگی کر دی ماں باپ نو نصیب ہمیں قدیجات کریں گا جتو تو جوان ہونا ہے ہدا تھا کوئی نہیں ہونا تیرنو سمجھائے گی پہ ایک مولوی ہنگی انگلہ کرتا سی اس بچے میں زندگی دی دعا سوستہ کیتی ہے کہ ماں نے اتھے بھائی ہے باپ نے اتھے بھائی ہے آخر بلائیت سنگا کچھ تے کانفیڈنس ہے کمال ہے یار عباد رہو یاد رکھنا اس بچے نے کیا کیا اسے گئے ایوی نہیں ایوی نہیں اے 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 ایڈہ مطلب چھوٹے سہرے چھ چھوٹے دماغ جگر لگئی ہے یہ دوں ایڈے بچے عیب کوئی نہیں عیب دار ایڈہ وارس کیسے ہو جائے واہ 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 نرے ہم علی بابدن علی وارہ ہاتھ کرا کرے گا بابدن بابدن حاتم حاتم نرے دی دائی عظیم عزادار استاد محترم مولانا شریف صاحب اے شہالت یہ نرے مار رہنے دعا کرے مولانا لسہت کلی اطا فرمائے دونوں ہاتھ بلند کر کے دراز زندگی اور قبلہ صاحب کی صحیح تو سلامتی لئے قبلہ علی ناصر صاحب کی صحیح تو سلامتی کے لئے کلی ایمان بے بہا نرہ ہائی دری بابا جی بہت شکریہ ایک کتاب چھپی ہے جی سعودی عرب تو مرکز سعودی عرب ادارے دانائیں دارو سلام اے وے سیرت انسائیکلو پیڈیا نرے نرے بندے پڑھ رہے ہیں سیرت ہاں میر بانی انسائیکلو پیڈیا مستصر حسین تارڑ اندیسن نا انہاں دا سپائی چلان کر لگا تو اکھر لگے میرے کو یار کاغذ کر رہے گا وہاں دا میں چلان کٹنا تیرا ہو سکا یار جان دے بسم اللہ جناب جناب علی عمران صاحب بسم اللہ خیر ہو اے میں تو اڑی کو زیادہ پڑ گیا تو اڑی محبت دی میں جاتا میں نے احساس ہی نہیں رہا میرے کو چھتاری منٹ ہو چکے تشریف لے آئے مستنصر حسین تارڑ موسا کیا پہ میں تیرا چلان کٹنا ہے اوہ ساکا یار چھتی پڑا کی کرنا ہے میں میں جانتا ہے مستنصر وہ اکھر نے کہا جی نہ لکھاؤ میں پیانا وہ اندر لے رہا مستنصر حسین تارڑ اوہ سوچ کے اندر جاؤ موساہبی نہ لگا بس ہی نہیں کہتے لیں اندر سواد کہتے لیں اوہ ساکھ لے رہا میر بانی فرما ہو یار سیرت انسائیگلوپیڈیا میر بانی یہ سعودی عرب ادا مرکز ہے انہیں ایک روایت لکھی صفحہ میں ادا میں کتابہ چکن جو گاتا نہیں تھے میں ایک صفحہ پہ اولائے انہیں جڑا پڑنا ہوئے وہ فرما دیں سیدنا زید بن ارکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آلے ہی یہ نہ بچ نہیں لکھیا تانی میں پڑھے آلے حجت الودا سے واپسی کے دوران غدیر خوم میں ٹھہرے اے گھرل نمی نہیں شہو پورے غدیر خوم شہو پورے نمی گھرل نہیں لیکن چونکہ سعودی عرب ادا مرکز جنہیں کتاب لکھی ہے بابا جی دسویں جلد ہے اس وقت زیادہ مزیدار علی امان چاہی ہے علی اسم الہی ہے تمہا کہتا جی مولا کل ایمان علی 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 حال عری عیدہ دلچسپی میں انہوں صرف فیلنی ہے کہ شاوکت رضا شاوکت صاحب سیدھا لکھ کسے نگ دیں وہ اور کر لیں محمد سعودی عرب حضور خم غدیر میں ٹھہرے غدیر خم میں ٹھہرے تو آپ نے بڑے بڑے درختوں کے نیچے صفائی کا حکم دیا جب صفائی ہو گئی تو لوگوں کو اکٹھا کر کے فرما دیں کہ دعی لوگوں مجھے اللہ کی طرف سے دعوت آگئی ہے اور میں نے قبول کر لی اللہ کی طرف سے دعوت آگئی ہے اور میں نے قبول میں وار سے قرآن پڑھن لگا میں چونے لوگ پڑھن لگا تین قسم دے لوگ نے بچے دس پہ بے عیب نے چونے جان گئے اللہ نے نبی نے فرمایا مجھے دعوت آگئی ہے اور میں دنیا سے جا رہا ہوں میں تم میں دو اہم اور وزنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں میں دو اہم اور وزنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں پانچ کلو دا بٹا ہوئے تے دجا بھی پانچ کلو دا بٹا ہوئے ایک پرانا ہوئے سکے اے میرے نبی نے فرمایا میں دو وزن چھوڑ کے جا رہے ہوں ایک کس نہ لے نہیں انہیں کمی نہیں ہو سکتی انہیں کمی نہیں ہو سکتی بیشی نہیں ہو سکتی نبی نے فرمایا اہدو اکبر من آخری نبی نے فرمایا وہ جو دو ہیں وہ ایک دوسرے سے بڑے ہیں ایک دوسرے سے کترے انچ ہوئے پھر دو ہون تک دو دو بڑے ہون یار ایک پراہ پڑھ گیا نا میرے تو پہل ایک پراہ میرے تو باد پڑھ دا ایک چھوٹا ہے ایک بڑا پھر وہ چھوٹا چھوٹا ہی بڑا بڑا ہی جھے بندہ دو ساکب صاحب انہوں کھلار کے آکھ ایک دوجہ تو بڑا ہے ایک بڑا تو چھوٹا ایک دوجہ تو بڑا کی میں ایک سیدھا پڑھے گا تھے ایک بڑا نظر آئے گا ایک پڑھے گا تھے ایک بڑا نظر آئے گا ہون پتہ لگ کہ حسنین کنو اندے نے حسن سیبتین مشرکین آم مغربین نبی فرمادر اینی تارکو فیکو مساکلین میں دو چھوڑ کے جا رہا ہوں ایک نو ایک کھوگے او بڑا دوجہ نو ایک کھوگے او بڑا میں کہ کی فرمائے کتاب اللہ ہے ایک اللہ کی کتاب ہے ایک میری ہین بیت ہے نصبت ایک دی ادھر ایک دی ایتر ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسری میری اتنے تہل بیت ہے چھوڑ کے تو ہم وزن جا رہا ہوں حضرات یہ جو دو نبی چھوڑ کے گئے ہیں میری پوری تقریر ہن سواد دون ہے کہ کھڑے بند قبول کی تھی ان دونوں میں سے ایک ورسہ ہے ایک وارسہ ہے سواد نبی 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 جیسا ورسہ 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 بابا جی میں رائی کتی ترلا کرندا دی چونکہ ترلے تے پرچان نہیں ہدا اور بندہ کھنا میں کر دیا پرچان ترلے تے بھی کتی پرچان میں پہلا ترلے یاڑا مو بنانا ترلے یاڑا مو دیکھا آ دو بیاتت آ سید آ الحمدللہ مولا دے بہتری ازاک اے قرآن ترلے تے رہ گئے نبی دو چھٹ گئے ایک قرآن تے ایک اپنی اترت اہل بیعت اسے میں نو قرآن دیکھ سمیں جنو جنو توں اہل بیعت تے پانے پا بیبیاں جنہیں لبدیاں نہیں پالے تے مرد بھی جنہیں لبدیاں نہیں پالے میں نو کوئی اتراز نہیں پر قرآن تا واسطہ لے آئیں انہوں جڑے اے دے نڑ ہم وزن ہو نڑ حیدری اے مولا کلو تے زائے خیار دے اے دا وزن یہ نہیں جنہ کچاری جا کے شیخ پوری آندہ ترہو میرے سیرتے ترہو میرے سیرتے انہوں کی پتہ ہے اے دا وزن کی اے دا وزن میں دا سنا جڑے ملدی رہی لیا میں نام انہا میرا پیو کوئی نہیں اے دا وزن ہے کہ میں وزو کرنا اے وزو نہیں کرتا اے دو چنگی میرے کوئی آج گاہ میں غسن کرنا اے غسن نہیں کرنا اے دا اے دا ہر وقت پاک رہنا اے دا وزن اے صدقے سنتے میں بھیانا اس کا ہر وقت پاک رہنا جیس کا وزن ہے اترہ تو وہ ہے جو ہر وقت پاک رہتے نارا ہاں دری مدینہ دے دروازے بند ہو گئے اللہ باب علی ابن ابیتار ایک کردہ بوا کھولا رہے اے دا اے وزن جی میں اے پاک اے میں او پاک دو جائے دا وزن دو جائے دا وزن کہ لا رتب ولا یاب سن اللہ فی کتاب مبین ہار خوش کو تردہ ذکر دے وچھے اے دا مطلب با باقی دیا کتاب اے دے کڑوں مسئلے پوچھ سک دیا آئے آئے اے دا دجہ بزنے کسے کڑوں مسئلہ نہیں پوچھ دا میں گردن تیرے سمیلہ دیں گا اتھو پھڑ کے جتھے مرضی لے جا اے نبار جو ایک قداس مولا اٹھو پھڑ کے لے سلام دی ان گھل کر لے میرے کو صرف میرے پڑھنے چیز میرے کنٹا پڑھا تھی آٹھ منٹ باقی نہیں انہوں دے بیچی مکانہ تانگ نہیں کر دوں میرے مولا شامدی رہائی تو ایک مرتبہ ایک مرتبہ بچپن ہے بات دیگل کر رہے شامدی رہے باپس آرن راج ایک راہ بدا بہت بڑا گرجہ سال بعد دو سیارت کراندہ سی تے بندے بہت کھڑے سانے بہت تھوڑے بندے بہت بندے رہے لیکن تھوڑے نے جم میں گفیر کھڑا سی اس بال کو نہیں چوبار رہونا سی اہمیں صرف مو بخانوا سا جڑے بندے تھاک گیا سان انہا آئیت تھے مکہ دیکھنا تے تھلے باں رکھی سی کہ کدھرے ایسا میں اینجو ہو جا دوں آکے ڈانگ رکھی سی تاؤن تھلے پیشانو تھوڑ کے آنے سان تاکہ میں تھکا نہاں ترے کھاں انہا سابنہ آیا تو ساں کئی بندے اینجو تے کئی بندے اینجو عیسائی اپنے رہب دا اینجو انتظار پہ کر دینے شیو تسی دسو تسی مادی دا انتظار کے میں کر رہے اوئے اوئے اباد رو جنب خدا دی قسم بعد نوجوان مولاد مولاد ان جزائی خیر عطا فرمائے ایدہ مطلب ہے انتظار انجو پہ کر دینے کہ آکے کدرے ٹر گیا زیارتی نہ ہو سکے جتے بندے مقدس ان پہ جمع میرے آخری دوست کھڑے نے انہوں دے پچھے رستہ سی رستہ سی اس رستے جو میرے پنجوے امام جا رہے شیخ پورے اگر بہتا کڑپایا نا تسا تے پھر علی جلدی کل علی 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 کللیاں کھڑکیاں کھڑکیاں کھڑکے آہا آہا حید یائل سمجھا گئے شیخ پورے دی ہوں ٹھیک ہو میں مزا لینڈ لگا اپنے لفظان تھا تو اڑھے تک پہنچا سکیا تھے ٹھیک اگر میں پہنچا سکیا تھے میں سمجھا گا میں کچھ کیتا ہے تے جے نہ پہنچا سکیا تھے تو انہوں سواد نہ آیا تے میں توانوں نہیں آکھاں گا گناہ ماں دی ماں بھی منگو منگ نہیں ہو جتے میں آپ بھی منگا تو اڑھے تک میں نے بابا جے اتتہی سواد آگیا روایت تے ساری اگے انہیں راشن ہیں جیدو اوڈے لو آنج پہ کھاتے وہ باہر نکڑیا وہ سارے راشنوں چھڑ کے تھے آخر تے نظر کر کے میرے امام نواندہ ہے آپ کون ہیں نارے حیدری 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 کھلے امام نارے حیدری باکر علوم ان میں نبیی نارے حیدری پتانی کی تشخص سی میرے مولا دے چہرہ یانور پتانی کی نور سی میرے مولا دے چہرہ یانور کہہنے لگا آپ کون ہیں میرے مولا فرما دینے اب دے خدا اے تیرے ذرف تو صدقے فرما دینے اب دے خدا راستہ دو کہ جنہ راستہ دعایا ہے وہ بھی بندہ ہے جینا راستہ دیتا ہے وہ بھی بندہ ہے تی جنا آ رہا ہوندہ میرے مولا اتھے آکے رکے وہ سی اتھے بال کونی تھے آنج بے کے اندھے آپ کا کس امت سے تعلق ہے میرے مولا فرما دے امت مرحومہ سے علامہ اقبال لوں پڑھو کسے امت مرحومہ کے نام پیغام اگو مرحومہ جدو آکھیں کسے بی بی نو یاد لوگاں کیتا ہے جری فوت ہو گئی مرحومہ کوئی مرن نلتا لگ نہیں مرحوم اسے کہتے ہیں مرحوم جو رحمت میں آجائے راہم جو رحمت میں لے لے مرحوم جو رحمت میں آجائے آجائے وہ مرحوم ہے پڑھو سلوات سارے مرحوم ہی نکوری اللہمہ صلی اللہ محمد سواد بڑھا ہے تو آجائے سمجھ کے بولن دا سواد ہے اوہ یارا مرحوم مرینو نہیں اندھے میں پیان مرینو امت مرحومہ دا مطلب کہ یہ موئی امت نہیں امت مرحومہ اگر مرحوم تو آجائے زین چیتے میں انہیں تھوڑا جہاں الٹا کر پڑھنے لگا باریک لوگ بیٹھے ہو جو اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائے وہ مرحوم نہیں ہوتے جو اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائے وہ مرحوم نہیں ہوتا مرحوم ان کی نواندھے نے جیڑا رحمت ہے چوہے سارے مرحومین نے سلوات پڑھئی ہے نا ایک مرحوم پڑھ دا نا بیا تانوں میں ایک گلدہ سا مردیا نہ تو کھا نہ کر جڑا ولائے تو بغیر مر جاؤ مرحوم اندھائی نہیں نا رہی صدق جامت میرے پنجوہ امام فرما دیں میرا تعلق امت مرحومہ سے ہے جلدی کریں میرا بانی امت مرحومہ سے آپ عالم ہیں یا جاہل ہیں میرے مولان وندہ آپ عالم ہیں یا جاہل ہیں جڑا باکر العلوم ہوئے اے عالم تو دے بہت چھوٹا لفظ ہے پر پتہ نہیں ظرف بابا جی کنہ بلندے تو اڈی اجداد تھا تو اڈی جدے امجدہ میرے مولا اگر عالم نہیں تھے عالم پھر اس دبانے چکا ہوں سی میرے مولا بالکل بھی نہیں آکیا ہاں میں عالم ہوں پتہ نہیں ظرف ہی کوئی اڈا بلندے کوئی سواد دی انتہائے اسے کہ عالم ہو یا جاہل ہو میرے مولا فرما دیں مختصر یہ ہے کہ جہالت سے ہمارا کوئی تعلق نہ ہے مختصر یہ ہے کہ جہالت سے ہمارا اے ظرف اے ظرف کہنے لگا پھر آپ سے میں کوئی سوال پوچھ سکتا ہوں میرے مولا فرما دیں پوچھے پوچھے چھڑے لگا کہنے لگا وہ وقت بتائیے جو شب و روز میں ہے لیکن نہ رات میں آتا ہے نہ دن میں آتا ہے ایک وقت ایسا ہوندہ ہے رات دن میں جی جنہوں نہ رات شمار کیتا جاندہ نہ دن میں جی آتا ہے فرمایا ہاں ہاں کیڑا آپ نے فرمایا تلوے فجر کے بعد تلوے آپ صاحب سے قبر صدقے ہیں تلوے فجر کے بعد اور تلوے آپ صاحب سے پہل فرما دن یہ وہ وقت ہے جسے نہ لوگ رات سمجھتے ہیں نہ دن سمجھتے ہیں اگو میرے مولا دی تشریف و صدقے میرے مولا فرما دن یہی وہ وقت ہے جب رات کے جاگے کو نیند آ جاتا ہے ہائے ہائے یہی وہ وقت ہے جب مریض کو کچھ سکون ملتا ہے اور یہی وہ وقت ہے جو ذوق عبادت رکھنے والوں کے لیے بہتر وقت ہے کہنا لگا ٹھیک آکھیں ایک اور سوال کر لیں جنت جلو کی صحب کھان گے کھان گے انار کھان گے کھان گے پانی پین گے پین گے شراب پین گے پین گے دودھ پین گے پین گے پوچھے پرندے کھان گے فرما کھان گے پیشاب کتے کھان گے میرے مولا فرما دن نے نیچے مو کر حسنین کی جاگیر میں نجاست کا کوئی کھان گے میں محمد باکر لے سلام پر میں میرے مولا فرما دن نے حسنین کی جاگیر ہو تو وہاں نجاست کا کیا کھان گے وہاں تو شراب بھی پاک ہوگی وہاں سے کہا جی میں پوچھے کھان پین گے پیشاب کتے کھان گے باشروں پہ پوچھنا امام نے فرمایا حاجت ہی نہیں ہوگی ہائے ہائے کھانے والے کھائیں گے حاجت نہیں ہوگی پینے والے پین گے حاجت ہی نہیں ہوگی وہ احران ہوگی اندھے ایسا ہو سکتا ہے کوئی کھائے اور پیشاب نہ کرے کیا ایسا ہو سکتا ہے فرمایا نہیں وہ کر سکتا ہے اے صدقے جاگ نہیں وہ کر سکتا ہے کہنا کہ ایسا کبھی ہوا ہے اے تیری جتی تو جہاندائی لمبارا میرے مولا فرما دن ایسا ہوا نہیں ہوتا رہا ہے ہوتا رہا ہے ہوتا رہے گا ہوتا رہا ہے ہوتا رہا ہے کیا کہ کھاتا پیتا ہے اور پیشاب کی حاجت ہی نہیں لگتا کہنے گا ایک مثال دیجئے فرمایا کروڑوں مثالیں ہیں ماں کے پیٹ میں بچہ غزان لیتا ہے پیشاب کی حاجت مہربانی اسی اللہ نے جنت بنائی بس ایک گل کرن دی تیر سی ایک سوال اور بھی ہے جواب اور بھی ہے میں اتھے مقادنہ کیونکہ میرے کول اس وقت وقت تمام ہو گیا ایک گھنٹے تو دو منٹ اٹھتے ہو گئے بس ایک کوئی جمعہ پڑنا جنہے میں مولا نے مولا نے اگلے سوال تا جواب دیتا پہ ایک دن دووے پر آپ پیدا ہوئے ایک دن دووے پر آپ مرے ایک پنجاز سال دا سی ایک ڈیڑھ سو سال دا سی فرمائے عزیز تے ہو زیر جنہے میں سو سال ایک نمہتہ آگئی ایک دن ڈیڑھ سو سال دا ہو گیا ہی دو جا جہے پنجاز سال دا سی تریجے پارچے دا سکر پڑنا جنہے ہر سوال دا جواب دیتا ہونکہ دی سنو دے سواد آخری جملہ وہ تھلے اتر دا آیا تک دووے باما بلند کر کے اندر ان بکواس کرنے والوں کو یہاں لے آؤ جو کہتے ہیں کہ رسول کا وارسی کو ہی گئی ناری ہے ناری ہے وآخر و داوانا ان الحمدللہ حرکتے ہیں زوار ممصافہ شام جناب زاکر علی مرانجاف صاحب ان کے بعد سلطان منقبت جناب قبلہ فران علی وارسہ خطاب